اسلام علیکم آج میں بناؤں گی حلیم بہت ہی مزی کی بنیگی آپ بھی ضرور بنائیں تو ہمیں حلیم بنانی چلی گی جو چیزیں چاہیے میں نے مٹن لیا ہے آپ بیف یا لے سکتے ہیں میں نے ہاف کے جی مٹن لیا ہے چاور لیا ہے میں نے ہاف کپ اور انہیں اوور نائٹ بگو کے رکھ دیا تھا اور پانی نکال لیا گندم اور جو کا دلیا لیا ہے میں نے ہاف ہاف کپ اور انہیں بگو کے رکھ دیا تھا ماش کی دال لیا ہے میں نے ایک کپ اور اسے بھی بگو کے رکھ دیا اور پانی نکال لیا ہے اور چنے کی دال لیا ہے میں نے دو کپ اور اسے بھی بگو کے رکھ دیا ہے اور پانی نکال لیا ہے یہ میں لیسر نجر کو ہری مرچے لیا ہے میں نے پانچ ٹیبل سپون چھوٹی درمیانی سائز کی پیاس لیا ہے میں نے اسے چوپ کر لیا ہے جائفن جوٹی کا پاورڈر لیا ہے مرچے لیے ایک ٹیبل سپون نمک لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور زیرہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون تو ایک ہانٹی لیں گے اس میں ایک کپ آئل ڈال دیں گے تھوڑا سا کرم ہو جائے پھر اس کے اندر پیاز ایٹ کر دیں گے پیازوں کو بلکل براون نہیں کرنا بس تھوڑا سا پکانا ہے اور پھر دسن اندرہ کو ہری مرچے کا جو جاپ کیا تھا وہ ڈال دیں گے تھوڑا سا انہیں پکائیں گے اور پھر اس کے اندر گوش ڈال کے اچھی طرح سے بھون لیں گے اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اس میں مسالہ ایٹ کر دیں گے جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا اور یہ میں اس میں ہنگ ایٹ کر رہی ہوں بلکل ایک چٹکی یہ آپشنل ہے آپ کے پاس اگر ہے تو آپ ڈال لیں گوش میں میں ویڈیو آپ کو جلدی بتا رہی ہوں نہیں تو میں نے اچھا ہاسا گوش کو بھوننا ہے اپنے اس میں سب دھالیں چاول اور ڈلیا ایٹ کرتی جاؤں گی تھوڑی دیر بس انہیں بھونیں گے ایک ایک منٹ ساری دھالوں کو بھونیں گے اور بس پھر ان میں پانی ایٹ کر کے رکھ دیں گے آپ چاہیں تو گوش کو الیدر سے بوائل کر لیں میں نے گوش پہلے سے بوائل کیا میں اس میں دو پاول پانی کے ایٹ کر دوں گے تھوڑا سا چمچ ہلا کے اور بس اسے ہم رکھ دیں گے ڈک کے اور یہ دیکھیں میں نے اسے ڈک کے رکھ دیا تھا اور اس کا پانی سوگ گیا اور ہماری ڈالیں اور زیادہ اچھی طرح سے گل گئیں اور گوش پہلے سے بھی گلہ ہوتا ہے لیکن ڈالوں کے ساتھ اور مزید گل گیا ہے اور بس اس کو گرینڈر سے میں گرینڈ کر لوں گی ہینڈ گرینڈر ہے اس طرح بس ہم کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں ہماری حلیم ریڈی ہے بس تھوڑا سا ہم اسے پکنے دیں گے اور بس فلیم کو میں آف کر رہی ہوں اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں اور ہمیں حلیم کے لئے بھگار بناوں گی میں نے پیاز لیا ہے تین چار اور پین میں آئل ڈال کے تھوڑا سا آئل ڈال کے اور اینے براؤن کر لیا ہے اور اس کے اوپر گھرنش کر دوں گی بہت ہی مزی کی حلیم بنتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اس طرح سے آپ کی بھی بلکل سیم بنے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیس اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں